امریکہ نے آج اپنا 247 جشن آسادی شایان شان طریقے سے منایا امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے اتحاد و یکانگت اور امریکہ کی مضبوطی پر سوڑ دیا مزید بتا رہے ہیں واشنٹن سبیرچیف نسان ٹی وی فضل خالق اپنی اس ریپورٹ میں جو ہی ماہ جو رائی کا آغاز ہوا امریکہ میں بسنے والے لاکھوں شہریوں نے چار جو رائی کو چھٹی کے دن کے منانے اور وطن عزیز کی 247 سالگرہ کے لیے منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا تھا چھٹی کا یہ دن چار جو رائی 1774 کے اس دن کی یاد تازہ کرتا ہے جب دوسری کانٹینینٹل کانگرس نے متفقہ طور پر آزادی کے اعلان کو اپنایا تھا ایک سلک جو بائیڈن اور فس لیڈی جل بائیڈن نے ملٹری فیملیز کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے امریکی اتحاد و یگانگت اور امریکہ کو مضبوط بنانے پر زور دیا امریکہ کے موقع پر شاندار پریڈ جس میں بچوں سکارٹس اور امریکہ کے نام پر شخصیات شامل تھیں پرتقلب خانوں کے ساتھ پر جوش دکھائی دئیے پاکستانی کمیونٹی میں راج راٹھور علیہ السلام مسیح کلشیر صاحی علیہ السلام آئیشہ خان اور امریکہ کی دلسل کردہ شخصیاتیں امریکہ کی مضبوطی اور اخوت کے پیغامات ترسل جانی رکھتا امریکی جشن آزادی کے موقع پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی حقیقی آزادی اور خوشی کے لیے آزادانہ رائے اور انصاف کے عزیلوں کی اچھی زمانی رکھتے گئے فضل خالق واشنگٹن اب آپ نے گھر کے پیشتی جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنایگی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں